بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا آج سارے سیلف ایسیسمنٹ ساری ایگزیمپلز لیکچرز ایم سی کیوز شورٹ کوئیسشنز اور آج یہ لانگ کوئیسشنز جو ہیں وہ بھی کوپی پینسل لے لیجیے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے یہ آپ کی بک اور یہ رہا بچے بول رہے ہیں سر ٹویلف سیکنڈ یئر کی کیمسٹری جو ہے وہ شروع کروائیے تو وہ تو ممکن نہیں ہے نومن کلیچر والا ٹاپک میں نے کہا ہے کہ وہ میں آپ کو کور کروا دوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے بعد والا چپٹر جو کیمیکل ایکولی بریم ہے وہ کروانے کے بعد کیمیکل ایکولی بریم مشکل چپٹر ہے یہ آگیا پیج نمبر ون تھرٹی نائن ڈسکرپٹیف کوئیسشنز پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں آپ نے تو دیکھ لیجیے میں آنے والوں کے لیے بتا دوں ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پلیلسٹ کے لنکس موجود ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلیلسٹ جتنی پلیلسٹ ہیں ان کے لنکس موجود ہیں 11th chemistry کا پلیلسٹ کا لنک بھی ہے پچھلی ویڈیوز دیکھنی ہو اس لنک پہ کلک کریں 11th chemistry تو پلیلسٹ کھل جائے گی ساری ویڈیوز آ جائیں گی چپٹر نمبر 1,2,3,4,5 اور اس کے اندر جتنے ایم سی کیوز ہیں جتنے نیماریکلز پرابلمز سیلف ایسسمنٹ ایکسیمپلز سب کے اوپر جو ہے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ڈسکرپٹیف کوئسٹین اس کے علاوہ آپ کو میٹرکس ان بورڈ بائیلوجی میٹرکس ان بورڈ پاکستان سٹیڈی اولڈ بکس جو ہیں ہماری کیمیسٹری فیزکس میٹھمیٹکس ان کے اوپر وی پلیلیسٹ جو ہیں ان کے لنکس ڈسکرپٹیفشن میں ہی موجود ہیں میٹرک بائیلوجی اس کی پلیلیسٹ کا بھی لنک موجود ہے میٹرک پاکستان سٹیڈی اس کی پلیلیسٹ کا بھی لنک موجود ہے ڈسکرپٹیفشن میں ہی اور اولڈ کیمیسٹری فیزکس اور میٹھمیٹکس ان کی پلیلیسٹ کے لنک بھی description میں ہی موجود ہیں basics آپ کو strong کرنی ہے chemistry کی basics of chemistry کی playlist کا link موجود ہے basics of english language کی playlist کا link بھی موجود ہے اور basics of mathematics سب سے اہم جو ہے basics of mathematics اس کی playlist کا link بھی موجود ہے future related آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے metric کے بعد کیا کرنا ہے inter کے بعد کیا کرنا ہے کون کون سی fields ہیں جو کہ ہم اپنے لئے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے motivation کی playlist کا link بھی موجود ہے description میں ویڈیوز دیکھئے آپ سے future سے related بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کتنی کتنی fields ہیں کس field میں کیا کیا charm ہے یہ سب کچھ اس کے علاوہ آپ کو to the point pin point concept چاہیے ایک منٹ کے اندر تو shots کے نام سے playlist موجود ہے اس پہ click کریں ایک ایک منٹ کی وہ videos ہیں اس میں what کا جواب مل جائے گا what series یہ میں نے پوری بنائی تھی atom کیا ہے molecule کیا ہے iron کیا ہے formula unit کیا ہے اس کیا کا جواب آپ کو ان videos میں مل جائے گا ٹھیک ہے بھئی model papers اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کراچی board ہے ہدر آباد board ہے model papers جو ان boards نے اپنے model papers دیئے تھے ان کے اوپر solutions بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر videos بنائی ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں chemistry ہے mathematics ہے biology ہے physics ہے ٹھیک ہے اور english language advance one کے نام سے بھی playlist موجود ہے جس میں میں نے tenses کروائے ہیں active voice passive voice کروائے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر چلتے ہیں page number 139 یہ کھولی جیے اس کا pdf یا book اس کا question number 1 جو ہے میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ہے سوال کو سمجھنا اس میں آپ سے وہ کہہ رہا ہے define unit cell unit cell بتائیے کہ unit cell ہوتا کیا ہے پہلی بات اس کی یہ ہے پھر آگے بات کر رہا ہے draw a diagram ایک diagram draw کیجئے to show its axial distances and axial angles angles اور distances کی اس نے بات کی ہے کہ وہ جو آپ picture draw کریں گے unit cell کی اس میں جو angles ہیں اور جو distances ہیں ان سے پہلے ایک word لکھا ہے axial axial word نکلا ہے axis سے آپ کو پتہ ہے تین axis ہوتے ہیں ایک x axis ہوتا ہے ایک y axis ہوتا ہے اور ایک z axis ہوتا ہے تو ان تین axis کی مناسبت سے انہی تین axis کو ہم دوسرا ایک اور نام بھی دیتے ہیں ہم length کہتے ہیں ہم britt کہتے ہیں اور ہم height کہتے ہیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے ایک جو ہے وہ z axis جو ہے وہ بنتا ہے یہ والا یہ ہے z axis x y z تو یہیں پر ان تینوں axis میں تو یہ جو آپ کو axial angles جو ہیں وہ دکھانے ہیں اس کے اندر اور آپ کو axial distances جو ہیں وہ بھی دکھانے ہیں کس کے اندر unit cell کے اندر جو کہ وہ آپ کو draw کرنے کی بول رہا ہے یہ کہاں پر موجود ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا پیچھے page turn کریں تو یہ آپ کو ملے گا یہاں پر ہم page number 133 پہ page number 133 آپ کی book کا ہے وہاں پر unit cell کی definition بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ topic ہے 6.5 ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک figure موجود ہے unit cell کی figure موجود ہے unit cell کی اور figure 6 point 12 a اور b یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاہاں یہاں پر آپ book کھول لیجئے اور یہاں پر آجائیے آپ یہ page number 133 کے اوپر یہ ہے یہ اوپر picture بھی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ picture بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک crystal دکھایا گیا ہے اور اسی کے برابر میں یہ b میں آپ کو unit cell نظر آرہا ہے اور اس کے اندر اگر آپ دہاں سے دیکھیں اس b والی picture کے اندر جو cube بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو x axis y axis z axis بھی نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ کو اسی cube کے اندر آپ کو alpha beta gamma یہ بھی جو ہے وہ نظر آئے گا یہ alpha beta gamma جو ہے وہ axial angles کو represent کر رہے ہیں axial angles کو represent کر رہے ہیں اور انہی کے left right آپ کو جو ہے small a b c یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ تینوں لیٹر یہ تینوں لیٹر distances کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو axial angles جو ہیں وہ alpha beta اور gamma ان symbols سے represent کیے جا رہے ہیں اور axial distances جو ہیں وہ a b c small لیٹر سے represent کیے جا رہے ہیں تو یہ picture آپ draw کر سکتے ہیں یہاں پر unit cell کی اور یہیں پر unit cell کی definition بھی موجود ہے اگر آپ دیکھیں 6.5.1 6.5.1 نیچے ہی موجود ہے unit cell کی definition اس heading میں آ جائیں تو آپ کو پانچویں لائن پہ bold لکھا ہوا نظر آئے گا inverted کماز میں the smallest repeating pattern from which the lattice is built is known as unit cell ٹھیک ہے بھئی question number 2 کی طرف اب ہم چلتے ہیں question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 میں جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے give 4 properties of ionic solids چار جو ہیں وہ آپ properties بتا دیجئے خصوصیات بتا دیجئے ionic solids کی پھر آگے کہہ رہا ہے how can you determine the number of sodium ion and chloride ions in a unit cell of sodium chloride how can you determine آپ کیسے پتا چلا سکتے ہیں number of sodium and chloride ion sodium ion اور chloride ion کی تعداد کا یہاں پر number کا word ہے اس کا مطلب ہے تعداد آپ کیسے پتا چلا سکتے ہیں sodium ion اور chloride ion کی تعداد کا کس کے اندر ایک unit cell میں کس کا unit cell sodium chloride کا تو یہ اس کا answer آپ کو چاہیے تو آپ جائیے page number 128 پر یہاں پر characteristics مل جائیں کیونکہ دو چیزیں پوچھئے نا ایک تو خصوصیات پوچھئے آپ سے 128 page کے اوپر چلے جائیں یہاں پر characteristics والا topic موجود ہے characteristics ٹھیک ہے اور پھر page number page number 134 پہ 134 پہ ٹھیک یہاں پر آپ کو اس دوسرے حصے کا جواب ملے گا جس میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ unit cell کے اندر sodium iron اور chloride iron کی تعداد جو ہے وہ بتا دیجئے sodium chloride کے ٹھیک ہے تو ionic solids کی کی پیج 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 نمبر 128 کھولیں آپ کو نظر آئے گا یہ لکھی ہو ٹھیک ہے تو یہ پیج یہ آپ کو رومان میں آیا 1 2 3 4 یہ ساری characteristics ہیں ionic solids کی آپ کوئی بھی چار لے لیں ٹھیک ہے اور پھر پیج نمبر 134 پہ آجائیں تو دوسرے سوال کے جواب مل جائے گا یہ رہا پیج نمبر اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تفصیل سے اور sodium ion determination یہ جو دو ٹاپک ہیں ٹاپ والے chloride ion determination اور sodium ion determination یہ آپ کے دوسرے حصے کا جواب پیج نمبر 134 پہ اب مختصرا جو ہے وہ بتائیے تفصیلات بتائیے میٹلک سولیڈ کے بارے میں کیوں جو ہے میٹلک سولیڈ جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں مطلب allow کرتے ہیں اجازت دیتے ہیں ہیٹ کو کہ اس میں سے گزر جائے میٹلک سولیڈ میں اور کیوں جو ہے یہ کنڈکٹ کرتے ہیں مطلب الیکٹرسٹی کو allow کرتے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں اس کو کنڈکشن کہتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر 130 پہ پیج نمبر 130 پہ آپ کو ملے گا یہ ٹوپک ہے 6.4 3 اور پیج نمبر پیج نمبر 131 پہ پیج نمبر 131 یہاں پر تیسرا پوائنٹ ہے اور چوتھا پوائنٹ ہے میں نے یہ لگ بھی دیا ہے تیسرا اور چوتھا یہاں پر آپ کو دوسرا جواب مل جائے گا پہلے پیج نمبر 130 پہ آجائیں یہ پیج نمبر 130 پہ آجائیں میٹلک سولیڈز بلکل نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا 6.4 3 ٹھیک ہے یہاں تفصیل ساری لکھی ہوئے اس نے بولا نا ایکسپلین کریں تو ایکسپلین میں ساری چیز آگئیں جو یہاں پہ لکھا ہو ہے میٹلک سولیڈز کے حوال اس پہ میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں پیج نمبر 131 پہ آپ آجائیں تو یہاں پر آپ کو 0.3 اور 4 جو ہے وہ ملے گا 0.3 اور 4 جو ہے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر 0.3 اور 4 ان دونوں کے اندر اس بات کا جواب آپ کو مل رہا ہے کیسے جو ہے وہ میٹلک سولیڈز جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں ہیٹ کو اور الیکٹریسٹی کو 0.3 اور 4 پیج نمبر 131 پہ ٹھیک ہے بھے question نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں question نمبر 4 کی طرف question نمبر 4 جو ہے اس میں بول رہا ہے what is mean by poly morphism poly morphism how it is related to allotropy poly morphism کا allotropy کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بڑا اہم چیز ہے اس کو سمجھ نا ہے اور give your answer with example اپنا جواب جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ دیجئے یہ اس کا کہنا ہے تو یہ آپ کو question نمبر 4 کا جواب جو ملے گا page number 130 page number 126 پہ ملے گا یہ topic ہے 6.3 8 6.3 8 relation with allotropy اور page number 127 پہ آپ کو یہ relation مل جائے گا poly morphism کا topic آپ کو page number 126 پہ مل جائے گا اور اس کا تعلق allotropy سے وہ page number 127 پہ مل لے گا تو بک کھولنے زرہ page number 126 نکال لیں یہاں سے دیکھیں polymorphism شروع ہو رہا ہے تو یہ polymorphism کی definition جو ہے یہاں لکھی ہوئی ہے third line سے شروع ہے bold letters میں the phenomenon in which a substance under different conditions can exist detail سمجھ نہیں تو اس کی ویڈیو آپ کو دیکھ نہیں پڑے گی page number 127 پہ allotropic modification اسی کو allotropy بھی کہتے ہیں and transition temperature یہاں پر آپ کو بتایا کہ allotropy کیا ہوتی allotropic modification کیا ہوتی diamond اور crystal کی یہاں اس نے مثال دی ہے اور sulfur کی مثال دی ہے carbon کے دو allotrops کی مثال دی ہے ایک diamond ایک دوسرا کون سا ہے graphite اور sulfur جو ہے اس کے allotrops کی مثال دی ہے دونوں قسم کے sulfur trombic sulfur اور monoplanic sulfur تو یہ allotropic modification یا allotropy کا بھی میں نے بتا دیا ان کی مثالیں بھی میں نے آپ کو بتا دی کاربن کی دونوں مثال ہیں اور sulfur کی دونوں مثال ہیں polymorphism یہاں page number 126 پہ موجود ہے لیکن آپ سے یہ detail جاننے کے ساتھ جو اس کا main نکتہ ہے وہ بول رہا اس کا تعلق کیا ہے تو اس کا تعلق یہ ہے کہ polymorphism کو پہلے آپ دیکھ لیں ایک ہی substance ہے لیکن ایک سے زیادہ crystalline forms میں آویلیبل ہے چیز ایک ہی ہے لیکن ایک سے زیادہ crystalline forms میں آویلیبل ہے تو allotropy میں بھی تو یہی ہو رہا ہے بھائی ایک ہی چیز ہے نا diamond کو دیکھیں آپ یا graphite کو دیکھیں ایک ہی چیز سے مطلب یہ کہ diamond بھی carbon کے atom سے مل کے بنائے اور graphite بھی carbon کے atom دائیمنڈ اور graphite حقیقتا الگ چیز ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی carbon سے مل کے بنائے تو یہ ہی تو بات کر رہا ہے کہ ایک substance جو ہے وہ ایک سے زیادہ حالتوں میں موجود ہے اسی کو پولی مورفزم کہتے ہیں تو الو ٹروپی کے اندر کیا ہے یہ تو ہے پولی مورفزم مطلب ایک سے زیادہ حالتوں میں کسی ایک چیز کا موجود ہو ایلو ٹروپی کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے ایک سے زیادہ حالتوں میں ایک چیز موجود ہے کون موجود ہے کاربن کن دو حالتوں میں موجود ہے ڈائیمنڈ اور گریفائٹ اور دوسری مثال اس کی کون سی ہے سلفر سلفر دو مختلف حالتوں میں موجود ہے رومبک سلفر مونو کلینک سلفر دونوں ہی سلفر کے ایٹم سے مل کے بنے ہیں لیکن دو الگ الگ چیز ہیں سمجھ ماری بات آپ یہ تو ایلیمنٹس کی مثال ہے اور کمپاؤنڈ کی مثال میں کیلشیم کاربونیٹ دیکھ لیں آپ سی اے سی او تھری کلشیم کاربونیٹ کیلسائٹ جو ہے وہ بھی کلشیم کاربونیٹ ہے اور ایراغونائٹ ہے یہ بھی کلشیم کاربونیٹ ہی ہے لیکن ایراغونائٹ ایک الگ چیز ہے اور کلشیم کاربونیٹ کلشیم کاربونیٹ ہی نظر آپ کو آئے گا ایراغونائٹ جو ہے اس کا کرسٹلائن اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے اور جو ہمارے پاس یہ کیلسائٹ ہے اس کا کرسٹلائن اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں بنے کلشیم کاربونیٹ سے ہی ہیں اسی طرح کاربن اور دائیمنڈ اور گریفائیڈ بنے کاربن سے ہی ہیں رومبک سلفور اور مونو کلینک سلفور بنے سلفور کے ایٹم سے ہی ہیں لیکن دیفرنٹ کرسٹلائن اسٹرکچر میں تو یہ تعلق میں نے آپ کو بتا دیا پولی مورفیزم کا ایلو ٹروپک موڈیفیکیشن سے کس طرح ہے اگر سمجھ میں نہیں آئی بات تو آپ ویڈیو بیک کر دوبار سمجھ لیجیے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 اس میں آپ سے بول رہا ہے molecular solids are soft and possess low melting point اور ان کا melting point بھی low ہوتا ہے how can you justify this statement آپ کیسے جو ہے اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں مطلب گھوم پھر کے وہ بول رہا ہے کہ اس کی وجہ بتائیں تفصیل کے ساتھ کہ کیوں covalent solids جو ہیں molecular solids جو ہیں وہ soft ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کا melting point بھی low ہے ذرا اس کے اوپر آپ تفصیل سے بات کر لیں تو یہ page number 132 پہ اس کا جواب موجود ہے page number 132 پہ اس کا جواب موجود ہے 6.4 point 4 ٹھیک ہے بھئی second para یہاں بھی میں نے لگ دیا second para page number 132 پہ آجائی page number 132 کے اوپر یہاں پر second paragraph میں آپ کو نظر آ رہا ہے reasons of low density and high heat of fusion of iron یہ molecular solids جو ہیں یہ آگئے top پہ آپ کو heading نظر آرہی یہ تفصیل لکھی ہوئی اسی molecular solids کی heading کے نیچے 1 2 3 کر کے dipole dipole interaction hydrogen bonding اور لندن forces لکھا اس کے نیچے جو paragraph شروع ہو رہا ہے since these inter molecular forces یہاں سے یہ ہے وہ second para جو میں لکھا ہے since these inter molecular forces یہاں سے لے کے electricity تک یہ پورا جو ہے اس کی تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ بھی ہوا chemical equilibrium اگلا جو chapter ہے اس کی طرف چلیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share